دنیا میں پھیل گئے الحمدللہ جب ماں کی گودوں میں کلمہ نصیب ہوئے کن کی برکت سے صحابہ جمعین کی برکت سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الودا کے موقع پر فرمایا کہ صحابہ میں نے آپ تک دین پہنچا دیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دین پہنچا بھی دیا دین پہنچانے کا عقبی ادا کر سوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظاہرین تقدیم پہنچانا میرا کام تھا غائبین تقدیم پہنچانا آپ کا کام ہے تو میرے بھائیوں پہلے نبی آتے تھے سمجھاتے تھے قوموں کو اب نبی کسی نے نہیں آنا کیا پچھلی قوموں کی خبریں ہم تک نہیں پہنچی قومے نو قومے آد قومے سمود قومے لوت قومے عیسیٰ قومے موسیٰ قومے شویب قومے سالیہ جنہوں نے پغمبر علیہ السلام کی باتوں کو مانا اللہ نے صرف ان کو کامیاب کیا اور جنہوں نے پغمبر علیہ السلام کی باتوں کا انکار کیا نہیں مانے منکر ہوئے اللہ نے تباہ و برباد کی اللہ نے تباہ و برباد کیا اب نبی کسی نے نہیں آنا اللہ نے انسان کو انسان کی رہنمائی کیلئے پیدا کیا ہمارے اوپر بھی تو محنت ہوئی نا اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے قیمتی خزانوں میں سے حدیعت کا خزان نصیف فرمایا اگر یہ لوگ ہمارے پاس نہ پہنچ دے تو آج ہماری زندگیوں میں یہ ایسا نور نہ ہوتے یہ حلیے نہ ہوتے میرے بھائیوں آخر محنت ہے بہت بڑی محنت ہے اللہ کی قسم اللہ نے آپ لوگوں میں ولی چھپائے لے ہیں ولی چھپائے لے ہیں ہمیں پتہ یہ مجبوری ہے پہلے ہمارا شوق تھا مجبوریے بن چکی ہیں ہم بھی مورتے ہیں ہم یہاں کوئی آپ کی عزت کو اچھالنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ ہم آپ کی بیستی کرتے ہیں ایسا نہیں تھا آپ ہمارے بھائی ہیں ہم آپ کے بھائی ہیں ہم مل بیٹھنے آئے تھے کہ مل بیٹھ کے ایک دین کی بات کر لیں تھوڑی سی کہ محول بناوے ساری